جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہم آپ کا عوض تاریخ سلطان دوستو اسی آج موجود ہیں حاجی شوکر ڈوگر صاحب دے خامتے حاجی صاحب نے سیب جی رینالہ فول سیون پروڈکشن یونٹ آلینو آج گیارہ کٹے دیتے ہیں اس سامنے موجود ہیں اور انہوں نے تقریبا جی مالیت ہے وہ ڈیڑھ کروڑے سلام علیکم آج صاحب والیکم السلام سلام علیکم آج صاحب دو ساڑے کو لائنے گیارہ کٹے انہوں نے خرید دیں انہوں نے مالیت ڈیڑھ کروڑے دوستانا تارف کروا دے اور انہوں نے کٹے آنے بھی انٹرڈکشن کروا دے جی پہلے تو میں میرے دوست اپنا میں انہوں نے سلام پیش کر دا ہوں سلام علیکم آج صاحب آروسائی صاحب آروسائی صاحب گیارہ مجھا جناب نے پی ڈی ایس چھوائیاں نے گیارہ ہی کٹے سار ساڑے دوست بھائی چار مہینیاں تو تین مہینیاں ساڑے چل رہے ہیں بھائی اور ہی پہلے میجر صاحب آئے نے پھر کرنل زاکر حسین صاحب آئے نے پھر کرنل اپنا بھائی عبد الرمان قریشی صاحب آئے نے پھر بھائی جان انہوں 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 نے بھلڈ لائے نے کٹے آئے ڈی اینے واستے بھلڈ کلیئر ہوئے نے پھر آگے بھگدیدیر صاحب نو لے کے انہوں دا بھائیوں کٹے آئے پھر ساڑا انشاءاللہ ایک آرمی دا ایک انہوں نے کیا جی ایسی ملک واستے ایک کام کر رہے ہیں بھائی نسل اچھی پیدا ہوئے انہوں نے پھر کٹے تھے یادے کہہ تھے فارم تھے ہی اس طرح گیارہ کٹے تھے اوہ دے چو دس کٹے آئے بھائی اور انہوں نے گال ہوئے ایک کٹا انہوں نے ہون پایا ہے دس کٹے آئے گال ہوئے ہیں نا پہلے ایک کٹا ہون پایا ہے پیارا دوسری گال سارے انہوں نے پساند کی تے انہوں نے صرف بھائی اچھی ایک اٹھائی سو آرمی دے کول جیڑی ایسٹ مات جے نا بھائیوں نے دسیا کرنل صاحب نے میجر صاحب نے انہوں نے دسیا بھائی ساڑے کول مات جائے اٹھائی سو مات جے بھائی انہوں نے اچھے تو اچھا بنان خاطر بھائی بنان لائی ایک کٹے اسی سانوں میربانی کر کے کٹے داؤ انہوں نے ایک کٹے ڈیڑھ کروڑ پہ دے دی تینے دس کٹے ڈیڑھ کروڑ پہ دے دنے دنیا انہوں نے بھائی دا دست ہو انہوں نے مہاں نے کی رکارڈ انہوں نے رکارڈ جیڑی مہاں ایک کہہ گی اس ٹین جڑا ڈیڑھ کرے اس ٹین ورلڈ چیمپئین مات جے لپری لپری دا پترے اس ٹین پوری دنیا نہ انڈیا نہ پاکستان نہ انڈیا نہ پاکستان کسے جگہ اس ٹین مات دا رکارڈ ہے نا جڑا بہوانج کلو ایک وانجا کلو ناؤسو چھتی گرام ایک اوزہ پترے ایک مجھا خواغ ڈیڑیاں تی لٹو تے لیا نی رانی ہوگی مورنی ہوگی ملوک ہوگی اس طرح کر کے کوئی چاہ خواغ جانور ایسے نے جڑے تی لٹو تے لیا نی اچھا جی تب دوسرے جی پہلے نا مجھے بچے نے جی پہلے نا مجھا بھی بڑے اچھے ریکارڈ کر دیا رہی ہیں اچھا سب ایک گیارہ نا ایک لپری دے بچے تو کٹ کے باقی سارے 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 ایک لپری دے بچے تو کٹ کے باقی سارے اس طرح نے سر اپنے مجھے سب چھے مجھے اندوسی کیا کہ تی لیٹر تو اٹھتے میں دس سے رانی آج ہوگی ملوک ہوگی مورنی ہوگی دھولی ہوگی اس طرح کارکے سارے سارے یہ چھے مجھے دے جی تی لٹ Prix طرح دیا یاد ہی Celine دوسری Foley انہا دا lleva آپیو آنے در kaç بکریہ اوروLaughing dolix اور آما ایک مجھ پہلے نے وہ موان آئی کی زیادہ کتا ہے اچھا چھگی نے چھگی سوکے اور اس دا نا کی کٹے دا کی نا پیاری یہ کٹے دا بات جڑا اچھا ایک ملانگ ماجی دا بچہ ہے اچھا ملانگ ماجی دوہزار ستارہ پتوں کے خوبصورتی فاسٹ آئی تھی ہو بھی ماجی اچھا اس دا بچہ دی اس دا کی نا ملانگی بچے دا ناوی ملانگی ماں دا ناوی ملانگی ماں ماں تو اسی نا رکھے ہیرا ہو گیا سلطان ہو گیا ملوکا ہو گیا مور ہو گیا ڈھولا ہو گیا پیارا اس طرح کر کے ماں ماں تو نا تو پھر ساڑا ہے ساڑا لنبر تو اسی ذرا نانو جادا جی میں پرانا کا مارے آئے جی جی ایسا بینے دے زرا پیو دے بارے دستو پیو اینا دے بادل اور بابر تھری اچھا بابر تھری اور بادل بادل نے اونا دا پیو بابر ٹو ہے ایک دا پیو بابر وان ہے وہ جناب نو کئی بار پہلے بھی دست چکے ہیں تو اڈے انٹرویو چھے جی جی ایک کٹے سارے بابر بادل اور بابر تھری دے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایسا بے انہوں نے سارے اندر ڈی اینے ٹیسٹ ہو رہا ہو ایسا بے انہوں نے سارے اندر ڈی اینے ٹیسٹ بھائی اور ہی لے گئے تھے پہلے دو تین مینے تو ساڑھا چار رہا تھا اچھا 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 اے پیو بلاڈ لے کے گئے 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 اس کو باد ایک طریقہ کارے بھائیو ماں دا پیو دا سارا پھر لے کے گئے گئے جی ایسا بہت شکریہ درہ کرنل صاحب نو مائک دیا ہے جی ایسا جناب ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب حاضر سروس کرنل نے اے رنالہ خور نو سیب جی نو مینج کر رہے ہیں اور اندر نال باقی دوست نے میجر صاحب نے برگیجر صاحب نے انہوں کو ذرا پوچھا کہ ایک سر کہ تسی ایک کٹے خرید دیں گیارہ بچے نے اور ایک گیارہ نمکسد کی کیسے تسی اپنے فارم واسطے خرید رہے ہو یا سیمن واسطے عام پبلک دے یوز واسطے بھی آئے ہونگے یہ ہمارا جو سیب جی امپورومنٹ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جانور ہیں ان کی جنیٹک امپورومنٹ کی جائے تو اسی مقصد سے جو ہے وہ یہ سب جی جو ہے کام کر رہی ہے تقریباً بیس پچیس سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ سب جی کے پاس جو ہے الیٹ نسل کے جو ہے فریزین بلز ہیں اور سائیوال کے بلز ہیں اور برہمن کے بلز ہیں اور یہ ابھی حاجی شوکر ڈوگر صاحب سے ہم بفلوں کے بل بھی لے کے جا رہے ہیں ان سب جانوروں کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی لائف سٹاک کی امپورومنٹ ہے اور یہ آہ ہائی فائی قسم کی انٹرنیشنل سٹینڈرز کی آہ لیبارٹریز ہیں سب جی کے پاس جی جی جس میں سیمن پروڈکشن یونٹ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ایک اپنٹ بناوا ہے پڑاوا ہے اور اسی طرح ایک ایمبریو ٹرانسفر لیب ہے جہاں پہ جو ایلیٹ انیملز ہیں ان کے ایمبریو کلیکٹ کیا جا رہے ہیں اور وہ آہ سیل ہو رہی ہے اور آہ لگائے بھی جا رہے ہیں تو دنیادی مقصد جو ہے وہ لائف سٹاک کی امپورومنٹ ہے کہ جنیٹک امپورومنٹ جو ہے وہ ایک ٹول ہے جس سے ہم اپنے عام جانور کو اس کا پوٹینشل جو ہے وہ گریجولی انکریز کر سکتے ہیں جی جی تو اسی ایم سے جو ہے ماشاءاللہ آجی شوکر ڈوگر صاحب نے بڑی محنت کیے پچیس تیس سال کی ان کی محنت جو ہے بڑی نظر آ رہی ہے جی جی انہوں نے ایک آہ بفلو کے اندر بہت اچھا کام کی ہے اور جانور کو ایک لیول پہ لے کر گئے ہیں اور جو کہ واقعی اپریشیئٹ کرنے کے قابل ہے تو ان کی ایفرٹ کو جو ہے ہم پورے ملک آہ تک لے کے جانے کا ایم ہے ہمارا کہ ایک تو ہم اپنے آہ جو ہمارے اپنے جانور ہیں آہ سرکاری ان کو امپروو کریں اور دوسرا پاکستان کے عام فارمر تک جو ہے ہم اچھا سیمن پہنچائیں تاکہ ان کے جانور امپروو ہو اور ان کا جو ہے نا ارننگ ان کی بہتر ہو اور ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ جانوروں کی ارننگ کی وجہ سے بہتر ہو تو انشاءاللہ یہ حاجی صاحب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا کہ ہمارا فارمر جو ہے اس کا وہ اس کی اس کی جو ہے بہتری آئی انکم میں بہتری آئی کی ظاہر ہے اس کے باقی سارے معاملات بھی بہتر ہوں گے تو یہ ایک نیشنل کاز ہے اور ہم جو ہے نا آجی صاحب کو بڑا جانا افریشیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ سارے لوگ ان کو دعائیں بھی دیں گے کہ ملکی ڈویلپمنٹ میں ان کا ایک جو ہے نا رول ہوگا جی سر آپ کے پاس کتنے بلز ہیں جو پہلے آل ریڈی سیمنز پہ اور ہمارے پاس جو ہیں کوئی پچاس کے قریب بل ہیں جس میں کوئی تیس بل جو ہے ہمارے پاس پیور فریزین کے ہیں اور وہ آہ فریزین کے بل جو ہیں وہ دس ہزار سے لے کے چودہ چودہ ہزار لیٹر تک ان کی ڈیم یلڈ ہے اور اسی طرح بفلو کے ہمارے پاس جو ہے نا آلڈی کوئی چھے بل ہیں اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی کوئی چار ہزار لیٹر سے امپر کی ہے اور ابھی یہ ماشاءاللہ بل جائیں گے تو ہمارا یہ بفلو سٹینٹ میں بھی ایڈ ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس سائیوال کے جو ہے نا سائیوال ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ہمارے پاس ایلیٹ بلز ہیں ایک کیٹیگری کے اور ان کی ہم سیمن اور ان کے بچے ہیں اور یہ بیف بریڈ ہے اور بڑی اچھی ان کی گروت ہے تو یہ سارا کے سارے سیمن جو ہے ہم بڑے نومینل ریٹس کے ان پر جو ہے فارمرز تک پہنچا رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد جیسے میں نے بتایا کہ ہم سرکاری ادارہ ہیں اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو ہے نا بریڈ امپرومنٹ کریں جی جی سر ایک کوسچن ہے آپ نے کافی فارم بھی دیکھے ڈی وی ایم ڈاکٹر بھی آپ ہیں ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں آپ نے شوکر ڈوگر صاحب کا فارم بھی وزٹ کی ہے باقی فارم بھی وزٹ کی ہیں اس فارم میں اور باقی فارموں میں بفلوں میں بات ہو رہی ہے کیا ڈیفرنس اصل بے جہنا فرق تو سار دفعہ چکر لائے نظار ہے نا میں ایک دن نہیں میرے کل چوتھا چکر ہے نا جی جی چوتھا چکر ہے اس دیر تو ہر باق تاندھے رہنے ایج گلت اسی بڑا زبردہ سوال کیتا ہے میں تو جہنا خود بڑا حیران ہوں ماشاءاللہ جہنا اور میں یہ تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور میری طرح ریکمینڈیشن ہوگی کوئی ان کو آنریری ڈگری دینی چاہیے کہ بریڈ امپروومنٹ میں جتنا کام جو ہے شوکت صاحب نے کیا ہے اتنا کام جہنا وفلوں میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا تو وہ جہنا میرا خیال ہے کہ جہنا کسی یونیورسٹی کو ان کو آنریری ڈگری دینی چاہیے دینی چاہیے ایک ڈگری دینی چاہیے تاج ہونے تھا تاج میں انہوں پہ آیا گیا اثر مہربانی او میرے واسطے تا خیر الحمدلہ بڑے آوار زندگی بیسکلی انہوں نے جینیٹک سیلیکشن کی ہوئی ہے سیلیکشن انبلیڈنگ کی ہوئی اچھے جانور کو اچھے جانور سے ملایا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے جانوروں کو جہنا ڈویلپ کیا اور امپروف کیا ہے مطلب یہ اپریشیئٹ کرنے کے قابل ہے کہ جہنا بنیادی طور پہ بریڈنگ کے حوالے سے ان کی کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے شوک اور اپنی ذاتی لگن کی وجہ سے جہنا یہ سارا کام کیا ہے اور پورے بیس پچیس تیس سال کی محنت میں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں بینسے مائیں دیکھ رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں اور ڈیفنیٹلی جہنا ایک اچھا کام ہے اور باقی جو ڈیری فارمرز ہیں ان کے لیے آپ کے کیا میسج ہوگا میسج تو میرا یہ ہوگا کہ جہنا جو بھی کام کرنا ہے اس کو ایک ایم کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں اور کریٹیکلی جانوروں کا ڈیٹا ہمیں جہنا اس کو ریکارڈ بھی کرنا چاہیے اور اسی ڈیٹا کی بیسز پہ ہمیں آگے پلیننگ کرنی چاہیے کام نہیں کرنا چاہیے لائف ٹاک ہے تھوڑا سا ہم توجہ کے ساتھ جانور کا ڈیٹا ریکارڈ کریں گے اور اس ڈیٹا کو سامنے رکھ کے ہم اگر پلیننگ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے جانور امپروو ہوں گے تو وہ ہر فارم پہ کچھ نہ کچھ جانور اچھے ہوتے ہیں اس میں کرنا یہ ہے کہ اچھے جانور کو سیلیٹ کریں اور اسی کو آگے چلائیں اسی کی نسل کو جو ہے نا وہ آگے ہم لے کے چلیں اور پھر ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے میں ان سے بھی ہم رائے لیتے رہے ہیں ریسرچ انسٹیٹوٹس ہیں ہمارے جیسے بفلو ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے سائیوال کا ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے اسی طرح وہاں پہ بڑے بڑے ایکسپرٹس ڈاکٹرز بیٹھے میں تو ان سے بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز لیتے رہے کہ ہمارے اس کام میں کوئی جھول یا کوئی چوک یا کوئی کمی نہ رہ جائے تو انشاءاللہ یہ سارے ایکسپرٹس کی نگرانی میں کام ہوگا تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ہم آگے پھیلائیں تاکہ نیشنل لیول پہ ہمیں فائدہ ہو سر ڈوگر فارم کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا ڈوگر فارم کے لیے میسج ہے کہ شاباش ہے اور ان کو ہے کہ بھئی اسی طرح اور زیادہ محنت کریں اچھے طریقے سے جیسے یہ آلڑی کر رہے ہیں اور اس کو کوشش کریں کہ جو ہے نا ان کا ایک رول ہو آہ بھینسو کی اس ان کی سپیشلیٹی ہے تو بھینسو کی آہ پاکستان کی بھینسو کی امپرومنٹ کے لیے ان کا ایک رول واضح نظر آنا چاہیے جی جی سر کے اب یہ شروع ہو دینا چاہیے سر آہ اس فارم کی بریڈ پہ آپ سیٹس فائی ہیں آہ جی بہت اچھا آہ بلکل آہ اصل میں جانور سامنے ہیں ملک پروڈکشن سامنے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اپریشیٹ نہ کریں جی 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 جانور ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے ان کی ملکنگ دیکھی ہے جی جی اور وہ بلکل ہر چیز بھی ہے نا وہ ایکسیلنٹ ہے سر بہت شکریہ سر آپ کے کیا کومنٹ ہے جی بڑی بڑی مہربانی ہے آپ کی تینکیو ویڈی مچ یہ ہم نے فارم وزٹ کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس طرح کی ہیلڈ ہماری بھی مطلب سروس میں میں نے ایک دفعہ ان کو پہلے بھی کومنٹ کیا تھا حاجی صاحب کو اس طرح کی ہیلڈ کے اور اس طرح کی میکن ٹائپ کے جانور جو آنا زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنے کو ملے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے جانور ہیں خصوصاً جو ہے یہ ان کے جو بلز ہیں جن کی آگے بچے ہم ابھی خرید میں آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بڑی ایک اچھی کاؤز کے ساتھ ایک اچھی اپنے ابجیکٹیو کے ساتھ اس کو بھی لینا ہے تو اللہ تعالی برکت ڈال لے گا اور ان کے لیے بھی ہم دعا گوئے کہ جی آگے بھی عید کا فام اسی طرح ترقی کرے اور اسی طرح یہ آگے یہ نیشنل کاؤز کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ آگے ان کا کام چلتا رہے ہیں جی بہت علیہ جی سر آپ کے کیا کومنٹس ہیں سر آپ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے جو ہم آجی صاحب کا شکریہ دھا کرتے ہیں آجی صاحب نے ہمیں آنے کا بھوکہ دیا ویلکم کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ان کے پاس سپیسمنٹ کھڑے ہیں وجہ سے کہ آجاتے ہیں انہیں کوانٹری تھوڑی ہے لیکن کوالٹی زیادہ ہے جی جی تو آجی صاحب کے ماشاءاللہ بفلو بھی ہے چھوٹا یانگ سٹاک بھی ہے اور بل بھی ہیں تو اپنے کیا نیشنل لیول کی اوپر کلاس ہے تو ہماری بھی خواہش تھی کہ ہمیں بھی کوئی اس قسم کے سپیسمنٹ ملے تو ماشاءاللہ بل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں بفلو کی طرف دیکھتے ہیں جیل دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک سے ایک سے بڑھ کے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس چیز کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں اور آجی صاحب کے بارے ساتھ ہی ہیں تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کے حال تک مہنت ہے جس کا رزیلٹ ہے کہ آج آپ بھی ان کے پاس آئے ہوں اور اس چیز کو پرچیز کر رہے ہیں ہماری طرف سے تو انشاءاللہ ریکوینڈ ہے اور حاجی صاحب یہی کہتے ہیں مزید بھی مہنت کریں گے اور نیشنل لیول تک اس کو لے گئی بہت شکریہ بہت شکریہ جی بھائی اپنا عارف سائی صاحب حاجی سائی دھوٹیانہ صاحب میرے باستے پہلے آوار بہرے الحمدللہ بڑے آوار اللہ نے عزتان دیتیا نے آج پورا پاکستان کے پوری دنیا یورپ عرب کوئی ملک ایسا نہیں الحمدللہ میں نے آوار پہلے بھی پاکستان چوہ اللہ نے بڑے دیتے نے پر جی بھی آج گل کیتی ہے نا وہ آوار جناب نے پہلے دسے آئے بھی پہلے بھی مل چکے ہیں شکر الحمدللہ میں تو اس مالک دا ہر وقت شکر دا کرنا آج جی جیڑا آوار اے آرمی نے دیتا ہے میں نے جیڑے آرمی دے ساڑے اے دوست نے اے بھائی نے انہیں دیتا ہے بھی اے جانوراں دی جیڑا آج انہیں دسے ہیں میرے باستے بہت بڑا آوار ہے میری جیڑی پچی سال دی محنت تھی نا اللہ گواہ ہے جو دو انہیں اے لفظ تین مہینے تو اے گال چال رہی ہے جو دو اے لفظ بولینے نا آروف صاحب میں نے بہت بڑا فخر ہے بھائی صاحب بڑا بہت الحمدلللہ میں نے آوار مل چکے ہے اے تھوڑی جی گال نہیں آج الحمدلللہ میرے جانوراں دے میرے بلان دے میریاں مجھاں دے بچے آج الحمدلللہ اے اچھی ملک واسطے اچھی سوچ رکھانے لے اگر اے اس کام میں چاہ کے بھائی اچھی تو اچھی مجھ بنا لیے اے لنے کیتا میرے واسطے جیڑا آج آرمی دی ترو میں نے میسج ملے جیڑا میرے اے کٹے گہنے میرے واسطے بہت بڑا باڑے تسار پاکستان واسطے بھی اے زرات گڑے اے زر تسار پاک آرمی میں زر سنود کرنا مہربانی شکریہ بھائی آرف سائی تارک سلطان بھائی اپنا کلیم صاحب جدے بھائی عدیل صاحب بھائی حسن چیما صاحب سیال کوڑ میرے دوستانوں جڑے دوست باہر یورپ عرب جتنے دوست بیٹھے میری طرف سب نو سلام شکریہ کافی دوستان دے ہو نا اس طرح نہیں پورے اندھے لے سک دے بھائی رو سب نو آرم سائی صاحب اے گیارہ مجھے چوانی آنے تے گیارہ کٹے سار دس کٹے چلے گئے انے گیارمہ سار بیچے اے نا نے اے مہربانی اللہ حافظ آر بہت شکریہ سلام